بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کو بڑی اور اہم خبر سے آقاہ کریں کہ پرویز اللہی کی چھٹی کپتان نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ٹکر دینے والا عمران ریاض خان نون لیگ سے ٹکرا گیا کپتان کے فیصلے نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا اینکر عمران ریاض خان نئی نگران وزیراعظم پی ڈی ایم مشکل میں پھنس گئی عمران ریاض خان کو کپتان نے نگران وزیراعظم کے لئے چن لیا پاکستان کی سیاست میں نیا رخ آ گیا الیکشن کے اعلان سے پہلے ہی نون لیگ کو بڑا سرپرائز مل گیا عمران خان نے نون لیگ کی سیاست کا جنازہ نکال کے رکھ دیا نجم سیٹی پنجاب کا نگران وزیراعظم بن سکتا ہے تو اینکر عمران ریاض کیوں نہیں تحریک انصاف نے نون لیگ اور زرداری کو مشکل میں ڈال دیا عمران خان نے اپنا یہ فیصلہ کس سیاسی حربے کو آزمانے کے لئے عوام کے سامنے رکھا ہے یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دی تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام انفرمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس جی ہاں ویورز نجم سیٹی کو پنجاب کا نگران وزیراعظم بنانے والی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بڑی مشکل میں پھرس گئے عمران خان کے ایک اعلان نے پاکستان کی سیاست میں حلچل مچا کر رکھ دی نون لیگ کی سیاست تباہ ہو کر رہ گئی عمران خان نے پاکستان کے سیاسی بہران کا حل نکال کر دے دیا نون لیگ ہمیشہ سے ایک ایسی چال چلتی ہے جس میں ان کا فائدہ ہو انہوں نے اپنے باری نجم سیٹی کو پنجاب کا نگران وزیراعظم بنا دیا انہوں نے عمران خان کا الیکشن ہروا دیا جس کے بعد عمران خان نے کہا تھا کہ نجم سیٹی نے پینتیس پنکچر لگائے ہیں اور اسی وجہ سے تحریک انصاف الیکشن ہاری ہے مون لیگ نے پاکستان کی سیاست میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ صحافی کو ملک کا یعنی کسی صوبے کا نگران وزیراعظم اور وزیراعظم لگایا جا سکتا ہے اور اسی بات کا فائدہ آب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اٹھایا ہے اس وقت اگر ہم دیکھیں تو عمران ریاض کان پاکستان کی سیاست کا وہ چمکتا ہوا ستارہ ہیں جن کو سارے پاکستان کے لوگ پسند کرتے ہیں ان کی بات سنی جاتی ہے اور نوجوان ان کے دیوانے ہیں عمران ریاض کان ہمیشہ حق کی بات کرتے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انکر عمران ریاض کان کپتان کے حامی ہیں لیکن آپ دیکھ چکے ہیں جس طرح انہوں نے پنجاب میں عثمان بزدار کی حکومت کو رگڑا دیا اور ان کی کرپشن سامنے لاتے رہے ایسا کام تو کسی نون لیگ کے صحافی نے بھی نہیں کیا ہوگا یعنی انکر عمران ریاض کان وہ بات کرتے ہیں جو حق کی بات ہوتی ہے کسی بھی پارٹی کی لیکن ان کو نون لیگ والی کچھ پسند نہیں کرتے ہیں اسی لئے ان کو جیل میں بھی جانا پڑا جب سے انکر عمران ریاض کان جیل سے ہو کر آئے ہیں تب سے لوگ ان کو زیادہ پسند کرنا شروع ہو چکے ہیں ان کے چانے والے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اسی وجہ سے اس وقت پاکستان کی مقبول ترین اور اماندار شخصیت کہا جاتا ہے اسی بات کا فائدہ تحریک انصاف نے اٹھایا ہے یعنی عوام کے سامنے وہ بندہ لائے جائے جس کو لوگ پسند کرتے ہیں اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت نوجوان کے پسندیدہ اینکر عمران ریاض کان ہی ہیں اور کپتان نے اسی لئے ان کا نام پاکستان کے نگران وزیراعظم کے لئے دیا ہے جس کے بعد نون لیگ والوں کو سامپ سونگ گیا ہے اب نہ تو یہ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ اینکر عمران ریاض کان صحافی ہے اس لئے وہ اس کو پاکستان کا نگران وزیراعظم نہیں بنا سکتے کیونکہ اسی نون لیگ نے نجم سیٹی کو پنجاب کا نگران وزیراعظم بنایا تھا وہ بھی ایک صحافی تھے یہ عمران کان کی ایسی فتح ہے جس کا مقابلہ نون لیگ کے بس کی بات نہیں ہے اینکر عمران ریاض کان کا پاکستان کے نگران وزیراعظم بنے کے ان کا فیصلہ اگلے چند دن میں ہو جائے گا ویورز اب ذرا بات کر لیتے ہیں نواز شریف کے بارے میں جی ہم ویورز نواز شریف بڑی مشکل میں پھرس گئے لنڈن میں بیٹھ کر سیاست کرنے کا وقت ختم ہو گیا ہے آج کی بڑی خبر نے ہر طرف حلچل مچا دی کسی وقت میں پاکستان کے عظیم لیڈر ماننے جانے والا شخص رسوہ ہو گیا لنڈن عدالت نے بھی فیصلہ سنا دیا خود کو پاکستانی سیاست کا کنگ سامنے والا کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہا پورا کنبا جائدادوں سے ہاتھ دو بیٹھا عمران خان نے پوری دنیا کے سامنے لیٹیروں کی حقیقت کھول دی پینڈی جلسے کے بعد عام اعلان کر دیا گیا لنڈن سے یورپ اور امریکہ تک سفر ممکن ہو سکے گا یا نہیں ماہر ان کی پیشن کو اس طرح ثابت ہونے لگی گھر میں بیٹھ کر عرشت شریف کے قتل کی منصوبہ بندی کرنے والی پکڑے گئے ثبوت پولیس کے ہاتھ لگ گئے برطانیہ کے بعد ایف آئی اے نے بھی بڑی کاروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا اہم شخصیت کا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد نواز شریف کے ساتھ کیا کیا جائے گا کیا برطانوی حکومت نواز شریف کو واپس پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کر چکی ہے کیا نواز شریف امریکہ بھاگنے میں کامیاب ہو سکے گا آج کی اس ویڈیو میں مکمل معلومات فرہم کریں گے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ کون سا ایسا شخص موجود ہے جو کہ نواز شریف کے خلاف تمام تر ثبوت عدالت کو پیش کرنے والا ہے پیورز پاکستان سے لندن دعائی لینے کے بہانے جانے والا نواز شریف تحال پاکستان واپس نہیں آسکا لیکن انہوں نے لندن سے یورپ اور امریکہ تک جانے کا فیصلہ کر لیا ہے جبکہ سفر سے قبل ان کے ڈاکٹرز سے یہ بیان جاری کروا دیا گیا کہ نواز شریف کو مزید علاج کے لیے امریکہ چلے جانا چاہیے نواز شریف یورپ جانے میں کامیاب تو ہو گئے لیکن زلط نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور ان کو ہر جگہ چور چور کے ناروں سے ہی پکارا گیا بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ لندن میں بیٹھ کر سیاست کرتے ہوئے نواز شریف نے کچھ ایسے کام کر دیئے جنہوں نے ان کے گلے میں توکہ کام کیا اور ان کی رہی صحیح سیاست کو وہیں پر دفن کر دیا اس کی سب سے بڑی مثال تصنیم کے ساتھ ان کی ملاقات ہے جس نے سارا کچھا چتہ کھول کے رکھ دیا اب نون لیگ اس کو ماننے سے انکار کر رہی ہے کہ حال ہی میں لندن کی عدالت میں شہباز شریف کو جرمانہ آئد کیا گیا اس کے بڑے بھائی کو بھی پاکستان کی عدالت میں کیسز کا سامنا ہے لیکن وہ مفروری کو ہی اپنے عزت سمجھ کر وہاں رہنے کو پسند کر رہے ہیں ویورز ماضی قریب میں یہ تصنیم بٹ نامی ایک شخص سامنے آیا جس نے میڈیا پر آ کر باعواز بلند یہ کہا کہ میں نے نواز شریف کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور انہوں نے اس کو عرشہ شریف کے قتل کا کام سونپا ہے روان برس پولیس نے عرشہ شریف ای آر وائی ڈیجیٹل نیٹورک کے صدر اور سی او سلمان اقبال نیوز اینڈ کرنٹ افیرز کے سربراہ اماد یوسف اینکر پرسن خاور گمن اور ایک پروڈیوسر کے خلاف آٹھ اگست کو پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر شہباز گل کے چینل پر نشر کیے گئے ایک متنازہ انٹرویو پر بغاوت کا مقدمہ درج کیا تھا ایک وزارت داخلہ نے اس فیصلے کی وجہ کے طور پر ایجنسیوں کی طرف سے منفی ریپورٹس کا حوالہ دیتی ہوئے چینل کا اینو سی کا سیٹیفیکیٹ منصور کر دیا تھا اور اسی وجہ کے بعد ارشد شریف ملک پاکستان سے باہر چلے گئے تھے ویورز کوششیں بہت ہو رہی ہیں بات نہیں بن رہی ہے ہم نے آپ کو بتا دیا ہے پہلے بھی کہ زرداری اسلام آباد پہنچ چکے ہیں مگر بات نہیں بن رہی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق پارلیمنٹ کا مجھترکہ اجلاس بلوالی آگیا ہے اس سے بڑی خبر سامنے آگئی ہے کہ شہباز شریف ایزولیشن میں ہیں اگر آج رات کے اندھیرے میں بکیہ اجلاس بلانے کی کوششیں کی گئی یعنی فوری فوری آج کام ڈالنا تھا لیکن فوری طور پر اجلاس بلوا کر منصور کرنا پڑ گیا اور جو خواہش ہے وہ خبر نہیں بن سکتی اور ہم یہ خود نہیں کہہ رہے یہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ رات کے اندھیرے میں ہنگامی کابینہ میٹنگ بلائی جاتی ہے اور رات کے اندھیرے میں ہی منصور کر دی جاتی ہے اور ان کی خواہش خبر نہیں بن سکتی زرداری بھی ان کا حصہ بن گئی اور حکومت سیاسی فائر پول سکھے رہی ہے جتنا سیاسی گند بڑھ گیا ہے وہ پندرہ روز میں صاف ہو جائے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوششیں اپنے طور پر کی ہیں مگر بات بنتی نظر نہیں آ رہی ہے دوسرے جانب سے دھمکیاں بھی دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اندازہ اس بات سے کریں کہ نواز شریف سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک دو روز میں پیشرفت ہو جائے گی تو اس کے بعد میں میڈیا سے ڈیٹیلز کے ساتھ بات کروں گا اب اس سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی پیشرفت ہو گئی ہے ایک جانب باتیں اور دوسری طرف بات نہیں بن پا رہی تو پرویز الہی کی چھٹی کپتان نے سب کو ہلاکہ رکھ دیا ٹکر دینے والا عمران ریاض بطور نگران وزیراعظم مقرر کامیرز و کپتان کے فیصلے نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا انکر عمران ریاض خان نئے نگران وزیراعظم پی ڈی ایم مشکل میں پس گئی عمران ریاض خان کو کپتان نے نگران وزیراعظم کے لیے چن لیا پاکستان کی سیاست میں نیا روح آ گیا الیکشن کا اعلان سے پہلے ہی نون لیگ کو بڑا سرپرائز مل گیا یعنی بڑا جھٹکہ مل گیا عمران خان نے نون لیگ کی سیاست کا جنازہ نکال کے رکھ دیا نجم سیٹی پنجاب کا نگران وزیراعظم بن سکتا ہے تو انکر عمران ریاض خان نگران وزیراعظم کیوں نہیں یہاں کپتان کے اس فیصلے نے پوری مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کو ہلاک کر رکھتی ہے آپ کپتان کے اس فیصلے سے کس حد تک مطفق ہے اپنی قیمتی رائے کے اظہار نیچے کومنٹ سکشن میں ضرور کیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا تھانکس پور وچنگ